ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز، این ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی موسیقی سنا کادی کاؤکب فارو کی نرجی ظل فکار اکتوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکب فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ذہین اور اچھے نوجوانوں کو اکھٹا کر کے القادر یونیورسٹی میں پڑھائیں گے وزیر آزم آج کل پاکستان میں سیاست مصر کی منڈی کا منظر پیش کر رہی ہے چودری نسال بھارتی جیلوں میں پاکستانی قائدنیوں کے ہلاکت کے خلاف تحریک نوجوانہ نے پاکستان کا اتجاج رزا باکر گورنر اسٹیج بینک مکرر سکافتی سرگرمیوں سے مولک کے مصبت پہلوں اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے ملیا لو دی Қ Gudanering Saleso farming Қ Gudanering finance Қ Gudanering شaft موسیقی بولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آقاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روحانیت کے سپا سلار عبدالقادر جلانی کے نام پر یونیورسٹی بنا رہے ہیں روحانیت کو سوپر سائنس بنائیں گے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں موسیقی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب لوگوں کا نظریہ ہی نہیں ہوگا تو وہ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں دنیا کی جدید ٹیکنالوجیز کی طرف قدم بڑھائیں گے روحانیت کو سپر سائنس بنائیں گے عبدالقادر جلانی کے نام پر یونیورسٹی بنا رہے ہیں میں اپنی قوم کو اس مقصد کم از کم اپنے نوجوانوں کو تو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا ہے کیسے لیڈرشپ آ سکتی ہے پاکستان میں جب نوجوانوں کو پاکستان کے نظریہ کا ہی نہیں پتا دیکھیں لیڈر تو بنتا ہے نظریہ لیڈر کو بناتا ہے جب آپ کا نظریہ ہی نہیں ہے اب لیڈر کیسے بن سکتے ہیں اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کم آپ اپنے ستر سالوں میں دیکھ لیں کتنے لیڈر آئے ہیں جو آتا ہے عوام کا ظلفگار علی بھٹو کے بعد سارے عوام کے خیر خواب بن جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ صحاوہ کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے یہاں ایک بابا نور الدین تھے جنہوں نے ستر سال چلہ بھی کٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی لوگوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی ہمیں نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے ریاست مدینہ سے آگاہی دینی ہے کہ اس جگہ کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے کسی کو آپ کو بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا اس کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور یہاں ایک بابا نور الدین تھے ستر سال پہلے بابا نور الدین نے یہاں چلا کٹا تھا وہ بڑے روحانی تھے تو یہ جو القادر یوریورسٹی ہے یہ جو روحانیت کے سپاہ سلار روحانیت کے سپاہ سلار عبدالقادر جلانی یہ ان کے نام پہ ہم نے رکھی ہے انہوں نے کہا کہ جو شخص تعلیم سے ذہنی شعور حاصل نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھتا یہ وہ ریاست نہیں جس کا وعدہ پاکستان بنانے والوں نے کیا تھا فاٹا کے حالات خراب ہیں ان کی مدد کرنی ہے بلوچستان میں ستر فیصد لوگ گربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور آج بھی اگر ہم اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے فاٹا کے لوگوں کے برے حالات ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی ہے بلوچستان میں کئی علاقے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں لوگ اندرون سندھ میں ستر فیصد پچھتر فیصد غربت کے لکیر سے نیچے ہیں لوگ غریب نیچے ہے امیر امیر ہے تو ایسی ریاست یہ وہ ریاست نہیں تھی جس کا وعدہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ جو ہم ریاست چاہتے ہیں بہت دور چلے گئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ روحانیت کے سپسالار عبدالقادر جلانی کے نام پر یونیورسٹی بنا رہے ہیں روحانیت کو سپر سائنس بنائیں گے القادر یونیورسٹی میں سفیزم پر بھی ریسرچ کی جائے گی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے سابق وزیر داخلہ چودر نصار کا کہنا ہے کہ میں نے نون لیگ میں ایک طویل وقت گزارا ہے میں عزت کے خاطر سیاست کرتا ہوں اقتدار کے لیے نہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورچ میں سابق وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے کہا ہے کہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہوں پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے سے متعلق چودر نصار نے کہا کہ کیسے سبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں اگر میں نے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھایا تو یہ منافقت ہوگی تو میرا یہ موقف ہے کہ اگر میں سبائی اسمبلی کا کس کو سبائی اسمبلی یا قومیت سے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے سیڈ کس کو اچھی نہیں لگتی مگر یہ بڑی منافقت ہوگی نا کہ میں سبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں اور قومی اسمبلی پہ اتراز کروں اگر قومی اسمبلی پہ غلط ہے سبائی اسمبلی پہ بھی غلط ہے انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کی کمر توڑ دے گا پیٹرولیم مسنوات پر ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ انفلیشن یا قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں ایک روپے کی قدر دوسرا تیل کی قیمتیں ان دونوں چیزوں کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے اب اس تفصیل میں نہیں جانا جاتا وہ واقع لے لے گا کیونکہ روپے کی قدر کم کرنے سے آپ کے کرزے بڑھ جاتے ہیں آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں ساری انپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں ہر چیز اس کا اثر ہوتے چار پانچ چھے مہنے لگتے ہیں اسی طرح تیل کی قیمتوں تیل ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے فیکٹری میں استعمال ہوتا ہے جہاں کپڑے بنتے ہیں فود بنتا ہے ٹرانسپورٹ ہے آپ نام لیتے جائیں چاہیے تو یہ کہ اس وقت جو اتنی بڑی ایشو بنا ہے مہنگائی کا اور ہے بالکل تو حکومت کو چاہیے کچھ بوجھ حکومت خود برداشت کرے سابق وزیر داخلہ چودی نصار کا کہنا ہے کہ میں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک تاویل وقت گزارا ہے میں عزت کی خاطر سیاست کرتا ہوں اقتدار کے لیے نہیں بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان تحریک نوجوانہ نے پاکستان کی جانب سے بھارت میں پاکستانی قیدیوں کی حلاقت کے خلاف اتجوجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تحریک نوجوانہ نے پاکستان کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی وزیر داخل جانیں گے اس ریپورٹ میں تحریک نوجوانہ نے پاکستان کی جانب سے بھارت میں پاکستانی قیدیوں کی حلاقت کے خلاف اتجوجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تحریک نوجوانہ نے پاکستان کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور دینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نارے درست تھے اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے بھرپور نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی حلاقتوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی قیدیوں کے ساتھ مثالی رویہ اختیار کیا جاتا ہے تاہم بھارت میں جو رویہ پاکستانیوں سے رویہ رکھا جاتا ہے وہ افسوسناک ہے ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ایکشن لے ہمارا یو این اے سے اقوام متحدہ سے بھرپور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ انڈیا کے اس ناپاک جو سے یہ ارادے ان کے ناکام جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے شہریوں کے ہم ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارے انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا یہی رویہ پاکستان کے شہریوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں رہے گا تو تحریک جوانند پاکستان انڈیا کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے اور تحریک جوانند پاکستان کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ باڈور کے اوپر شانہ بشانہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں شکیلہ شہباز کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستانیوں کی لاشیں بھیجوا رہا ہے جبکہ پاکستان ان کے قیدیوں کو بحفاظت انڈیا کے حوالے کرتا ہے ہم نے یہ ریلی نکالی ہے اتجاج کیا ہے انڈیا کے خلاف کہ وہ ہمارے قیدیوں کو ایک ماہ میں دس دس لاشیں بھیجوا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے نا کوئی بھی قیدی ہو سیفن سون وہ رہا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ یونیٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پرابلم کو دیکھیں اور بہفاظت ہمارے بھی قیدی اسی طریقے سے پہنچائی جائیں جس طریقے سے ہم لوگ ان کے سیفن سون پہ انچاتے ہیں تحریک نوجوانان پاکستان کی جانب سے بھارت میں پاکستانی قیدیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تحریک نوجوانان پاکستان کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے ڈیپٹی سیکیٹری سحیل تالپور کی جانب سے ڈاکٹر باقر کو تین سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان تائمنات کیے جانے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے ڈاکٹر رزا باقر رومانیہ میں آئی ایم ایف کے مشن چیف بھی رہ چکے ہیں مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں حکومت پاکستان نے ڈاکٹر رزا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک تائمنات کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ڈیپٹی سیکیٹری سحیل تالپور کی جانب سے ڈاکٹر باقر کو تین سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تائمنات کیے جانے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ڈاکٹر رزا باقر رومانیہ میں آئی ایم ایف کے مشن چیف رہ چکے ہیں جبکہ وہ آئی ایم ایف کی کو چیرمن ایف بی آر تائمنات کرنے کا فیصلہ کیا جس کا فی الحال کوئی نوٹفیکشن جاری نہیں کیا گیا ڈاکٹر احمد مجتبہ ایڈیشنل سیکیٹری فاننس ڈیویجن میں خدمات انجام دے رہے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے معاشی صورتحل کے پیش نظر گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجوا اور چیرمن ایف بی آر جہانزیب خان کو عہدوں سے ہٹایا تھا جس کے بعد دونوں اہم نشستیں خالی ہوئیں ڈیپٹی سیکیریٹری سوہیل تالپور کی جانب سے ڈاکٹر باقر کو تین سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تائنات کی جانے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ڈاکٹر رزا باقر رومانیا میں آئی ایم ایف کے مشن چیف رہ چکے ہیں جبکہ وہ آئی ایم ایف کی ڈیٹ پالیسی ریویجن کے صدر بھی رہ چکے ہیں بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان ڈاکٹر ملیہ لوڈی نے نیو یارک میں چوتے لہو لٹویچر فیسٹیول کا افتتاح کیا عدمی میلے کے مختلف نشستوں میں پاکستانی ثقافت اور عدب پر بات کی گئی مزید احباب جانیں گے اس رپورٹ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لوڈی کا کہنا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں سے ملک کے مضبط پہلو اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے ڈاکٹر ملیہ لوڈی نے نیو یارک میں چوتھے لاہور لٹریری فیسٹیول کا افتتاح کیا عدبی میلے کی مختلف نشستوں میں پاکستانی ثقافت اور عدب پر بات کی گئی پاکستانی صفیر نے کہا کہ عدبی میلے کا سلانہ انعقات پاکستان میں ثقافتی ترقی کا ثبوت ہے مارچ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لوڈی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اب بھارت پر منحصر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے ملیہ لوڈی کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ حالیہ پاک بھارت کشید کی میں کمی کے خواہہ ہیں اور اقوام عالم بھی پاکستان کی طرح برسگیر میں امن چاہتے ہیں مزید قبرے بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین سنہ کادیب، کاؤک پاروکی، ایڈیز زلفقہ، صوبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان